اور ایک اور آج آپ کے سامنے ایک فیکٹ اور تتم ہے یہ جو جب آزادی کی بات ہو رہی تھی تو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے چٹھی لکھی اپنے جو دوست جو ان کے ہائی سکول میں تھے ان کا نام تھا ریڈ گلیف اور ان سے کہا کہ آپ کو دیش کے ویبھاجن کی ریکھا تیار کرنی ہے جس نے لائنے کیجئے آگے لیکن اس کے پیچھے کی جو کتاب ہے نا وہ ہندوستانوں نے لکھی والٹر ریٹ کی کتاب ہے کیپنگ دجویل ان دکراؤں The Great Betrayal of British to India اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ریڈ گلیف ایمان دارات بھی تھے انہوں نے کہا مجھے کم سے کم ساڑھے تین سال چاہیے انہوں نے کہا نہیں امیجیٹ لیاو تین مہینے سے زیادہ نہیں دے سکتے وہ آئے اور ان کو نہرو جی نے کہا والٹر ریٹ کی کتاب کہتی ہے کہ نہرو جی نے ریٹ سے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہے 35 ڈز میں دیش کا ویبھاجن کیسے ہوا دلی میں انہوں نے نائن کر دی اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے آگے لکھا ریڈ کا ان کا نام لکھے ریڈ کلیف کا انہوں نے کہا کہ مجھے اتحاس ماف نہیں کرے گا یہ جگنگار کربایا ہے اس سے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے یہ وہ اپنی بات کہہ چکے تھے کس کو جل دی تھی ستہ پیانے کی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ لڑائی جو ہے ہم نے گانہ گا کر کے وندے ماترم کہہ کے لے لی ہے چھبیس ہزار سینک آن ریکارڈ آپ سبھاش بابو کی جو آزاد ہند فوجتی اس کے ملے ہیں اور انہوں نے سبھاش بابو کو war criminal declare کیا نیرو نے کروایا آج بھی تو بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ ہے ہم دیکھیں نا کہ آج ہم لوگ بھگت سنگھ کا نام لیتے ہیں بہادری سے سبھاش کا نام لیتے ہیں سابر کر لیکن یہ نہیں ہے تصویریں کسی اور کی ٹنگی ہوئی ہیں موسیقی